ہماری چینل پر میں ڈاکٹر حسی خان سینئر نیورو فیزو گنسلٹین اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حسی خان سٹروک کن وجہوں سے ہوتا ہے آخر فالیس کیوں بڑھتا ہے اتنی بھینکر بیماری ہے مریض علاج بھی کراتا ہے لیکن وہ پروپر طریقے سے پونڈ طریقے سے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے کچھ نہ کچھ آنشک طور پر بارشلی اس کے اندر کمیاں خامیاں رہ جاتی ہیں تو اکثر یہ میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ بکشاگات کیوں ہوتا ہے دوستو یہاں تو یہ بہت اچھا سوال ہے بیشنٹس کا لیکن اتنا ہی اچھا ہوگا اگر جو میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں اگر ہم اس پر بھی گوھر کریں تو شاید ہم اس طرح کی بھینکر بیماری سے بس سکیں دوستو سب سے جو اہم اور مکھے کارن ہیں پکشاگات یعنی فالس ہونے کا وہ ہے بلڈ پیشر کا بڑھ جانا عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ بلڈ پیشر کیا ہوتا ہے جب کھون کا دباؤ رکت وائنیوں میں سیما سے زیادہ ہو جاتا ہے دوسرے بلڈ پیشر کا بڑھنا کہتے ہیں اور عام طور پر یہ ایک ایسی سمسیہ ہے لوگوں کے بیچ میں جو ہر دوسری تیسے آدمی کو بلڈ پیشر کی بڑھنے کی اور بلڈ پیشر کی دفقتیں ہو جاتی ہیں تو اس کا مکھے تے جو کارن ہیں وہ بلڈ پیشر کا بڑھنا ہے اس کے علاوہ اور بھی کارن ہے جس کی وجہ سے سٹروک یا فالس ہاتھا ہے جیسے موٹاپا کا بڑھنا بہت لوگ ہیں جو بے حساب کھاتے ہیں جنہیں یہی نہیں سمجھ کی اس کھانے سے ہمارا موٹاپا بڑھے گا اور ہمیں لائف تھریٹننگ جیسی بیماریوں سے جھوچنا پڑے گا ہڑ دے روگ ڈائیبیٹیز یعنی شوگر اگر کسی کو ہڑ دے روگ ہے شوگر ہے یا اس کی چکنائی کیلسٹرول اس کی نسوں میں بڑھ گیا ہے تو یہ بھی ایک مکھے کارن ہے کہ پیشنٹس کو یا اس انسان کو فالس کے پڑھنے کی سمبھاؤنا زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسے بہت سے کارن ہیں جس کی وجہ سے فالس پڑھتا ہے یہ مکھے تے کارن ہیں جیسے دائیبیٹیز کا بولا ہم نے ہڑ دے روگ کا بولا بلڈ پیشنٹس کا بڑھنا بھوڑا سامنے دیتے اس ٹروک میں اسی فیسدی جو ماملے پکشاگھات کے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بلڈ کی کلوٹنگ کی وجہ سے یعنی بلڈ کے جمنے کی وجہ سے نس میں جسے عامدار پر سنا ہوگا کہ نس بلوک ہو گئی یعنی بلڈ میں اگر کلوٹنگ آ جاتی ہے تو اسی فیسدی ماملے ایسے ہیں جو بلڈ کلوٹنگ کی وجہ سے پکشاگھات ہوتا ہے بیس فیسدی میں برین ہیمریج ہوتا ہے تو یہاں جو مکھے کارن ہیں جس سے عام طور پر لوگ زیادہ سے زیادہ مفت میں ہائی بی بی کی شکایت لے لیتے ہیں اور ہائی بی بی کی شکایت کیسے لے لیتے ہیں کہ سادہ جیون نہیں جینا ہے انہیں ہائی جیون جینا ہے جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی کرنے کی دھون ہے اور جو چیزیں نہیں ضروری وہ بھی کرنے کی دھون ہے تو دوستو میرا مشورہ ہے میرا ایڈوائیز ہے یہاں کہ ہائی بی پی جیسی سمسیاں شوگر سمسیاں ہردے لوگ یا کلسٹرول جیسی سمسیاں جو ہمارے کھان پین سے سممندت رکھتی ہیں جو ہمارے روز مرہ کی دنچریہ سے تعلق رکھتی ہیں بہتر ہے کہ ہم سادگی کے تحل جیئیں ویعام کو اپنے ساتھ شامل کریں اور پکشا گھات یعنی فالس جیسی بھینکر بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں میں امید کرتا ہوں کہ جو بات ہم بدانے کی جو میسج آپ تک پوچھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے مجھے دیں اجازت پھر ایک اگلی ویڈیو میں ایک اگلی ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی آدھا